شاکر اللہ مال روڈ اسے چند جملے پیشے خدمت ہیں اب وہ میرے جملے مجھے یاد دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنے سوچنے سمجھنے کی ہے کہ جب بھرن چال میں پڑ جائے یعنی چوکڑیاں بھرنے لگے تو بڑے سے بڑا شکاری بھی اس کے تاکب سے توبہ کرتے ہوئے گھوڑا کھینچ لیتا تھا کہ اب بھرن کا پیچھا کرنا بیکار ہوگا ہمارے حریف بھرنوں کی طرح چوکڑیاں بھر رہے ہیں خریج ناقابل عبور ہوتی جا رہی ہیں ان جملوں کے تناظر میں ہمیں رستہ دکھائیں شاگر بھائی پہلی بات ہوئی ہے کہ میں کسی کو رستہ دکھانے کا قابل نہیں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے ایک شکاری کی اور حرن کی مثال دی آپ نے جو بات کی ہے وہ انسانوں کی اور اللہ کے درمیان کی بات اللہ جتنی رسی ڈھیلی کرتا جائے اتنا ہی ڈرتے جو لیکن ان کو خوف نہیں آرہا اس لیے یہ خلیج جو ناقابل عبور دکھائی دیتی ہے مجھے بھی یہ پاٹ بھی جائے گی اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اب اس میں کوئی زیادہ ٹائم باکی نہیں ٹھائم ہے موسیقی